نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں محبوب سبحانی نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں الحمدللہ رب العالمین والسلام والا سید الانبیائی والمرسلین دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجد دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں لیکن آج نشست تھوڑی مختلف ہے کیونکہ آج انشاءاللہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں منقبطی مشاعرہ یعنی انتہائی کمال مشاعرہ پیش کریں گے اور آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے ناظرین اکرام مولا کائنات اور سیدہ کائنات کے کلشن کے گل سرسبد سوالحین کے تاجدار اولیاء کرام کے سردار غوث عاظم غوث السقلین کتب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلند پایا ہستی ہیں وہ بلند پایا ہستی ہیں جن کا ردبہ دنیا تصوف میں سب سے عالی ہے اور جن کا مقام و مرتبہ سب ہی سے نرالہ ہے دنیا بھر میں جن کا روحانی فیضان مکمل طور پر عام ہے شرق و غرب عرب و عجم میں ہر طرف آپ ہی کا روحانی نظام ہے جن کی اپرول جن کی اپرول سالکین کو مسندِ ولایت عطا کرواتی ہے اور جن کی تعلیمات گناہگاروں کو رب کی راہ دکھلاتی ہے یعنی مقام و مرتبہ ناظرین ایسا کہ جن کا نصب پاک رفتوں اور عظمتوں کا عظیم ترین نشان ہے اور جن کے کردار کی رفت جن کی ہستی کی پہچان ہے ناظرین کرام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان سوالحین کا خاندان ہے مقام و مرتبے کا ہم کیا تعیون کریں صاحب ہماری عوقات ہی کیا ہے کہ ہم ان کے مقام و مرتبے کا تعیون کریں کہ کیا نانا جان کیا دادا جان کیا والد ماجد کیا والدہ محترمہ کیا پپی جان کیا بھائی جان کیا صاحب زادگان یعنی سب کے سب تقویٰ و پریزگاری کے عالی ترین نشان تھے ایسا لگتا ہے جیسے سوالحین کی کہکشا زمین پر اتر آئی اور زمین پر جگمگاتی ہو اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے یہی وجہ ہے ناظرین کردار کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ نائب رسول فی الحن حضرت خاجہ خاجگان خاجہ موین الدین چشتی علیہ الرحمہ پکار اٹھتے ہیں کہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق و صفا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عدل میں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حیام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اور جود و سخا میں مولا کائنات مولا علی کرمولا وجل کریم کی طرح یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صاحب کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصاف جمیلہ عطا فرمائے تھے جو اس درجے صاحب کرامات تھے جن کی اس درجے بلند مقامات تھے کہ انسان تو انسان جنات بھی در غوث سے خیرات لیتے اور جھولی پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں علامہ ابن تیمیہ نے غضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی نام لکھا جب بھی نام لکھا تو انتہائی احترام کے ساتھ الشیخ لکھا قطب العارفین یعنی سارے عارفوں کے قطب لکھا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی لکھا یعنی اتنا آپ کا اکرام کیا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس عباس میں ناظرین چار سو اشخاص تقریباً قلم دوات لیے بیٹھے ہوتے تھے چار سو اشخاص اور عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو نصیتیں آپ کی جو واضح ہوا کرتے تھے اس کو قلم بند کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ابتدائی زمانے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی علی کرم العجو الكریم کو میں نے خواب میں دیکھا چونکہ آپ ظاہر عجمی تھے اور عربی آپ بول نہیں پاتے تھے تو اب معاملہ یہ تھا کہ عرب کے لوگوں کو تلقین تو کرنی تھی واسسو کرنا تھا نصیتیں تو کرنی تھی اور نصیتیں بھی پھر ان سے کروانی تھی جو مہیدین تھے یعنی جو دین کو زندہ کرنے والے تھے جو رسول کلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر تھے اب کیسے ہو تو ایسے ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخن مکمل طور پر کھول دیے یعنی یوں کہیے بفیضان نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بفیضان مولا کائنات آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ سخن عطا کی وہ سخن عطا کی اصحاب کہ آپ جب واس فرماتے تھے تو اس کی تاثیر کا کیا ہی کہنا کہ حاضری نے مجلس مسترب اور بیچین ہو جائے کرتے تھے ان پر ایک وشت کی اور حال کی کیفیت تاری ہو جائے کرتی تھی کوئی گریہ و فریاد کیا کرتا کوئی اپنے کپلوں کو پھار کر جنگل کی طرف نکل جاتا کوئی بے ہوش ہو کر اپنی جان دے دیتا یعنی آپ کی مجلس عواز کا یہ عالم ہوتا تھا کہ کئی کئی جنازے ایک وقت میں اٹھا کرتے تھے وہی بات ہے ناظرین وہ جو صدق تھا وہ جو صفائی تھی قلب کی وہ جو تحارت تھی وہ تحارت زبان کے ذریعے سے الفاظوں میں اس طرح سے آپ پیرو کر لوگوں کے قلوب میں انڈیل دیا کرتے تھے کہ لوگ پھر بس آپ کی گفتگو کو سن کر ایک وشت کی کیفیت میں آ جاتے تھے یعنی جس کا سبب یہ تھا ناظرین کہ آپ میں ذوق شوق بہت تھا آپ میں یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی عقیدت اس کی محبت اس کا عشق بہت تھا اور ایک جملہ مجھے اور ادا کرنے تھے کہ جو توحید پرستی حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ملتی ہے ناظرین آپ کو اس مقام پر پھر اللہ نے پہنچا دیا کہ آپ بس اللہ کا نام لیتے تھے اور لوگ جھومنے لگ جایا کرتے تھے پانچ سو سے زیادہ یہودی اور عیسائی لوگ ایسے تھے ناظرین جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ایک لاکھ سے زیادہ بدماشوں اور ڈاکووں جو بے انتہا گناہگار تھے اللہ تعالیٰ نے ان بد کرداروں کو توبہ کی توفیق آپ کے صدقے سے عطا فرمائی اس کے علاوہ یعنی جو عام مخلوق آپ کے پاس آتی تھی وہ انتہائی فیض یاب ہو کے جاتی تھی جس کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی یعنی جن کی حیات مبارکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی مکمل تصفیر بنی جن کی ایک ایک اداہ ایک ایک اداہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنویر بنی جن کے احصاف حمیدہ جدہ گانہ تھے جو پیر رویہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی یگانہ تھے جن کی باہرگاہ روحانی فیض کا استیارہ ہے جو بالیقین نبوی و علوی فیض کا ہی اشارہ ہیں ہم اپنی اقیدتوں میں انہیں حضور غوث العظم دستگیر حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج ملک کے ممتاز شورہ اکرام موجود ہیں اور بڑا لطفہ اے گا صاحب اس پیفل میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ ظاہر ہے اب یہ ذوق یہ شوق جو ہے ناپید ہوتا جا رہا ہے ہم بسیکلی جو نالج بیس دنیا سے نکل نکل کے اب آہستہ آہستہ بلکہ بہت تیزی کے ساتھ انفرمیشن کی دنیا میں جا رہے ہیں لیکن یہ وہ اہلِ عدب ہیں اہلِ قلم ہیں جو ایک وقت آئے گا کہ ہم سوچیں گے کہ یہ ہمارے درمیان ہوا کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو سب سے پہلی شخصیت میرے دائیں جانب یقیناً کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں بلکہ صبح نور میں آپ جب بھی مناقب سنتے ہیں تو انہی کی ما شاء اللہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کمال لکھتے ہیں صاحب اور کمال خانوادی صاحب کا تعلق ہے جناب صاحب زادہ محمد لطیف صاحب چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمائے ملک کے ممتاز شاعر جناب سید ایجاز حسین آجس صاحب میرے بائیں جانب ملک کے ممتاز شاعر جناب پروفیسر مسعود الرحمن مسعود صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ملک کے ممتاز شاعر جناب پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب اور آخر میں تشریف فرمائے ملک کے ممتاز شاعر جناب محمد یاسین اجمل صاحب تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدیر بلا توقف ظاہر ہے میں تو بیچ میں حائل ہونا ہی نہیں چاہتا کیونکہ آج تو آپ ہیں اور آپ کے سننے والے ہیں تو آغاز کرتے ہیں پروفیسر مسعود الرحمن صاحب آپ سے کلام پیش کیجئے حضور غوث العظم رسکیر حضرت شیخ عبدالقادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارکہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرانا بحضور شیخ عبدالقادی جیلانی رحمت اللہ علیہ شاہ جیلانی ہیں شانِ اولیاء شاہ جیلانی ہیں شانِ اولیاء سر بسر ہیں جو کہ جانے اولیاء اور فیض فقر فاطمہ کا یہ کمال فیض فقر فاطمہ کا یہ کمال ہر ولی میں آپ کا اکس جمال سبحان اللہ فیض فقر فاطمہ کا یہ کمال ہر ولی میں آپ کا اکس جمال اور علم کا دریا فتوح الغیب ہے علم کا دریا فتوح الغیب ہے جس میں جو کچھ بھی کہا بے عیب ہے اور اتباع دین ہے جس کا شرف اس کی خاطر ہے مریدی لا تخف اور ام جیلانی کے دل کی ہے دعا اللہ ام جیلانی کے دل کی ہے دعا ذکر یہ جو آپ کا ہے جا بجا ام جیلانی کے دل کی ہے دعا ذکر یہ جو آپ کا ہے جا بجا اور ایک جہانِ معرفت آباد ہے اللہ ایک جہانِ معرفت آباد ہے جس جگہ پر آپ کا بغداد ہے ایک جہانِ معرفت آباد ہے جس جگہ پر آپ کا مغداد ہے اور دیکھ لے گر آپ کا روشن دیار دیکھ لے گر آپ کا روشن دیار یہ دلِ مسعود بھی پالے قرار بھئی سبحان اللہ دیکھ لے گر آپ کا روشن دیار یہ دلِ مسعود بھی پالے قرار شاہِ جیلانی ہیں شانِ اولیاء سر بسر ہیں جو کہ جانِ اولیاء سبحان اللہ کیا کہنے ایک جہانِ معرفت آباد ہے ایک جہانِ معرفت آباد ہے اچھا یہ دیکھتا بھی ان کو ہے جن کو اللہ وہ نگاہ دے دے جن کو وہ عطا کر دے اور جن کی جو ہے وہ اپنا بصیرت بسارت سبھی کچھ کھول دے سبھی کچھ کھول دے تو ایک جہانِ معرفت آباد ہے جس جگہ پر آپ کا بغداد ہے بھئی کیا کہنے سبحان اللہ اب جناب آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے اگلے شاعر کی جانب جناب پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب ملتمیس ہو کہ آپ اپنا کلام تمام سننے والوں کے سامنے پیش فرمائیں منقبت بحضور غوثی آزم دستگیر مظہرِ رشد و ہدایت غوثی آزم دستگیر سبحان اللہ مظہرِ رشد و ہدایت غوثی آزم دستگیر رہبرِ راہِ شریعت غوثی آزم دستگیر رہبرِ راہِ شریعت غوثِ آزم دستگیر آپ کے دارہی سے پائیں فید سب عرفان کار سبحان اللہ آپ کے دارہی سے پائیں فید سب عرفان کار آپ سے سیکھیں طریقت غوثِ آزم دستگیر آپ سے سنچے تقیقت غوث آزم دستی بے شبہ نعر جہنم اس کو چھو سکتی نہیں بے شبہ نعر جہنم اس کو چھو سکتی نہیں آپ سے جس کو ہے نسبت غوث آزم دستی بہت سبحان اللہ کیا کہنے بے شبہ نعر جہنم اس کو چھو سکتی نہیں آپ سے جس کو ہے نسبت غوث آزم دستی اولیاء سارے ہوئے خم آپ ہی کے سامنے اللہ بے شک بے شک اولیاء سارے ہوئے خم آپ ہی کے سامنے ہیں شہنشاہِ ولایت بہت سے آدم ہیں اللہ اکبر ہیں شہنشاہِ ولایت بہت سے آدم ہیں اور شیر پیش ہے آپ کے صدقے میں چھک سکتے نہیں ہرگز کہیں بھئی کیا کہنے آپ کے صدقے میں چھک سکتے نہیں ہرگز کہیں آپ ہیں ہم سب کی تاقت غوظِ عظم دستگیری کیجئے اس کی سوئے منزلہ باب آج مشکل میں ہے ملت غوظِ عظم دستگیری کیجئے اس کی سوئے منزلہ باب آج مشکل میں ہے ملت غوثِ آزم دستگیر اور مقتب ایچھے آپ کے در پر ہو حاضر یہ ریاضِ قادری ہے اللہ آپ کے در پر ہو حاضر یہ ریاضِ قادری کیجئے اس پر انعائت غوثِ آزم دستگیر مظہرِ رشد و ہدایت غوثِ آزم دستگیر رہبرِ راہِ شریعت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب اس تصور کے ساتھ بارگاہِ غوثِ آزم میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے کہ مظہرِ رشد و ہدایت غوثِ آزم دستگیر رہبرِ راہِ شریعت غوثِ آزم دستگیر سبحان اللہ کیا کہنے چند مصریں آپ کی نظر کر رہا ہوں اور اس کے بعد ملک کے ممتاز شاہر جناب محمد یاسین عجمل صاحب کو پیش کروں گا کہ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ آلہ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ آلہ ہے افضل اولیاء میں یوں ہی ردبہ غوثِ آزم کا محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ آلہ ہے افضل اولیاء میں یوں ہی ردبہ غوثِ آزم کا عطا کی ہے بلندی حق نے اہلاللہ کی جھنڈے کو عطا کی ہے بلندی حق نے اہلاللہ کی جھنڈے کو مگر سب سے کیا اوچا پریرہ غوثِ آزم مگر سب سے کیا ہوتا ہے حریرہ غوثِ آزم میں ملتمس ہوں ملک ممتعہ شہر جناب محمد یاسین عجمل صاحب سے کہ وہ بارگاہ غوثِ آزم میں اپنا کلام پیش فرمائی صلاتم و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ اس شخص کا تو ظاہر و باطن سمر گیا مجھے زبان اللہ کیا کہنے ہیں اس شخص کا تو ظاہر و باطن سمر گیا جس پہ نگاہ غوث نے کر دی نکھر گیا بے شک جس پہ نگاہ غوث نے کر دی نکھر گیا جب سے سنا ہے آپ کا ارشاد لا تخف جب سے سنا ہے آپ کا ارشاد لا تخف ہر خوف ہر حراس ہے سر سے اتر گیا جب سے سنا ہے آپ کا ارشاد لا تخف ہر خوف ہر حراس ہے سر سے اتر گیا اور خلقِ خدا نے اپنے یوں کشکول بھر لیے سبحان اللہ خلقِ خدا نے اپنے یوں کشکول بھر لیے وہ جس طرف بھی بانٹتا لالو گوھر گیا وہ جس طرف بھی بانٹتا لالو گوھر گیا اور جنید بھائی شہد دیکھئے گا کشتی جو ڈگ مگائی لیا نام گا اس کا کشتی جو ڈگ مگائی لیا نام گا اس کا امداد اس کی کرنے کو چل کے بھمر گیا آئے آئے کیا خیال کشتی جو ڈگ مگائی لیا نام گا اس کا امداد اس کی کرنے کو چل کے بھمر گیا اور منکر جو شخص ہو گیا فیضان غوث کا منکر جو شخص ہو گیا فیضان غوث کا شہرازہ حیات ہے اس کا بکھر گیا شہرازہ حیات ہے اس کا بکھر گیا اور اس کو بھی بکشواؤں گا فرمان غوث ہے اس کو بھی بکشواؤں گا فرمان غوث ہے میری گلی کے پاس سے جو بھی گزر گیا بھئی کیا کہنے اس کو بھی بکشواؤں گا اس کو بھی بخشماؤں گا فرمانِ غوث ہے میری گلی کے پاس سے جو بھی گزر گیا میری گلی کے پاس سے جو بھی گزر گیا اور ایک منفرد زاویے سے شیر ہے کہ نظروں میں نظریں ڈال کے دیکھا جو غوث نے نظروں میں نظریں ڈال کے دیکھا جو غوث نے دل نے کیا یہ شور کے ہائے جگر گیا دل نے کیا یہ شور کے ہائے جگر گیا اور اجمل یہ ایک خاص قرامت ہے غوث کی برسوں سے تھا جو ڈوبا سفینہ اُبر گیا میری گلی کے پاس سے میری گلی کے جی اس کو بھی بکش ہوا ہوں گا اس کو بھی بکش ہوا ہوں گا فرمان غوث ہے میری گلی کے پاس سے جو ڈوبی گزر گیا کیا خوبصورت آزری جناب محمد یاسین اجمل صاحب جی رہے تھے کہ جب سے سنا ہے آپ کا ارشاد لا تخف جب سے سنا ہے آپ کا ارشاد لا تخف ہر خوف ہر حراس ہے سر سے اتر گیا سبحان اللہ جی میں ملتمس ہوں ملک کے ممتاز شایر جناب سید ایجاز حسین آجز صاحب سے کہ آپ انتہائی آجزی سے حضور غوث العظم کی بارگاہ میں اپنی نظرانہ عقیدت پیش کیجئے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چند اشار بحضور جناب سکلین خدا نے بخشی تجھے ایسی منزلت میرے غوث اللہ سبحان اللہ خدا نے بخشی تجھے ایسی منزلت میرے غوث چہار سمت ہوئی تیری سلطنت میرے غوث اللہ خدا نے بخشی تجھے ایسی منزلت میرے غوث چہار سمت ہوئی تیری سلطنت میرے غوث ہو تیرے ذکر حسن پر مداومت میرے غوث اللہ خدا شعور کرے ایسا مرحمت میرے غوث اور خدا اسے تیری الفت سے سر فراز کرے خدا اسے تیری الفت سے سر فراز کرے ہے جس کے دل میں تیری کچھ مقاسمت میرے غوث خدا اسے تیری الفت سے سر فراز کرے ہے جس کے دل میں تیری کچھ مقاسمت میرے غوث اور نوازتا ہے اسے تُو ولایتِ حق سے نوازتا ہے یہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ نوازتا ہے اسے تو ولایت حق سے تمہارا باغی جو کر لے مراجعت میرے دوست نوازتا ہے اسے تو ولایت حق سے تمہارا باغی جو کر لے مراجعت میرے غوث اور مکہ عرض ہے کہ ہو بہرہ ور تیرا آجز موافقت سے تیری ہو بہرہ ور تیرا آجز موافقت سے تیری جہان بھر میں ہو چاہے مخالفت میرے غوث اللہ 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 اجاز حسین آجز صاحب انتہائی آجزی سے سرکار غوث آزم کی بارگاہ میں اپنا نظرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے کہ ہو تیرے ذکر حسن پر مداومت میرے غوث ہو تیرے ذکر حسن پر مداومت میرے غوث خدا شعور کرے ایسا مرحمت میرے غوث میں انتہائی عدب سے ملتمس ہوں ہمارے بزرگ ہم سب کے انتہائی پیارے صاحب زادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب جو ملک کے ممتاز شاعر ہیں کہ وہ اپنی محبت بھری عقیدتوں بھری حاضری سرکار غوث آزم کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے شکریہ منقبت بہ حضور سیدنا عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدِ قادر ہیں عبدِ قادر ہیں دین کی بہار آپ ہیں کیا کہنا عبدِ قادر ہیں عبدِ قادر ہیں دین کی بہار آپ ہیں تاجدار آپ ہیں عبدِ قادر ہیں دین کی بہار آپ ہیں تاجدار آپ ہیں وصلِ حق سے ہوئے ہم کنار آپ ہیں سبحان اللہ وصلِ حق سے ہوئے ہم کنار آپ ہیں تاجدار آپ ہیں آپ سے فیض لیتے ہیں سب اولیاء اسفیاء اتقیاء آہا سبحان اللہ آپ سے فیض لیتے ہیں سب اولیاء اسفیاء اتفیاء دستگیر آپ ہیں غم گسار آپ ہیں بھئی کیا کہ کیا کہ آپ سے فیض لیتے ہیں آپ سے فیض لیتے ہیں سب اولیاء سب اولیاء اسفیاء اتفیاء دستگیر آپ ہیں غم گسار آپ ہیں آدھار آپ ہیں آپ مسعود ہیں مرکزِ جود ہیں آپ مسعود ہیں مرکزِ جود ہیں عبدِ معہود ہیں سائلوں کی اندر پر بچھی جولیاں آگئیں طولیاں کرتے سب کو عطا بار بار آپ ہیں کیا کہنا سائلوں کی اندر پر بچھی جولیاں آگئیں کرتے سب کو عطا بار بار آپ ہیں تاجدار آپ ہیں روب میں علم میں شوق میں عشق میں کیا کہنے روب میں علم میں شوق میں عشق میں اکس مولا علیہ زی حشم آپ ہیں زی وقار آپ ہیں بھئی دوبارہ عطا ہو جائے روب میں علم میں شوق میں عشق میں اکس مولا علیہ زی حشم آپ ہیں زی وقار آپ ہیں تاجدار آپ ہیں ہر ولی کے حکاندے پہ رکھا قدم یہ ہے کتنا کرم میں شخصی صاحب لوٹ لیا آپ نے یہ کرم کیا ہے ہر ولی کے حکاندے پہ رکھا قدم یہ ہے کتنا کرم لگتے سبتے زہرہ کا پیار آپ ہیں اور مکتہ ہے کہ مہبرو مرکزِ جود ذات آپ کی کیا ہو بات آپ کی ساجد ایسوں کے دل کا قرار آپ ہیں تاجدار آپ ہیں ساجد ایسوں کے دل کا محورو مرکز جوت زاد آپ کی کیا ہو بات آپ کی ساجد ایسوں کے دل کا قرار آپ ہیں تاجدار آپ ہیں عبد قادر حدی کی بہار آپ ہیں تاجدار آپ ہیں بس لحق سے ہوئے ہم کے نعر آپ ہیں تاجدار آپ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب زادہ محمد لطیم ساجد چشتی صاحب کیا کمال انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے کہ آپ مسعود ہیں مرکز جود ہیں عبد معبود ہیں آپ مسعود ہیں مرکز جود ہیں عبد معبود ہیں نور مہر خدا شہریار آپ ہیں آجدار آپ ہیں سوان اللہ جیب ناجد کرام حضرت خاجہ بہودین شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کیا کمال انداز میں حاضری پیش فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالقاضی جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کہ بادشاہ حردو عالم شاہ عبدالقادر است سرور اولاد آدم شاہ عبدالقادر است بادشاہ حردو عالم شاہ عبدالقادر است سرور اولاد آدم شاہ عبدالقادر است آفتاب و مہتاب و عرشی و کرسی و قلم آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم نور قلب از نور آزم شاہ عبدالقادر ہمارے ساتھ رہیے ناظرین بس لوٹتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے حضور غوث العظم دستگیر حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبیتی مشاعرے کے ساتھ بس لوٹ کے واپس آتے ہیں درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے ربی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں محبوب سبحانی ربی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں محبوب سبحانی ربی کے پیارے محبوب سبحانی ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبتی مشاعرے کی صورت میں ہم اپنے اپنے ہدایے پیش کر رہے ہیں بس اس دعا استعقن کے ساتھ کہ یہ قبول ہو جائیں اور کل بروزِ مشر ان کی نگاہِ کرم ہم سب پر ہو جائے چند مصرے آپ کی نظر اور سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں کہ ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوثِ آزم کا ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوثِ آزم کا حقیقت تو یہ ہے ردبہ ہے اعلیٰ غوثِ آزم کا شریعت کے گلستان میں شریعت کے گلستان میں طریقت کے دبستان میں شریعت کے گلستان میں طریقت کے دبستان میں جدھر دیکھو اجالہ ہی اجالہ غوثِ آزم کا رموزِ معرفت سب منکشف ہو جائیں گے اس پر رموزِ معرفت سب منکشف ہو جائیں گے اس پر پڑے گا جو تصوف پر مکالہ غوثِ آزم کا اسے ہر شئے پہ غلبہ کیوں نہ ہو ساری خدائی میں اسے ہر شئے پہ اسے ہر شئے پہ غلبہ کیوں نہ ہو ساری خدائی میں سکندر ہے وظیفہ پڑھنے والا غوثِ آزم کا سکندر ہے وظیفہ پڑھنے والا غوثِ آزم کا صداقت میں سخاوت میں ریاضت میں عبادت میں صداقت میں سخاوت میں ریاضت میں عبادت میں قیامت تک رہے گا بول بالا غوثِ عاظم کا انہوں نے جو کہا قائد حق سے ہو گیا پورا مشیط نے کبھی کہنا نتالا غوثِ عاظم کا اثر ہوگا دعا میں مدعا تیرا بر آئے گا مبارک نام ہوتوں پہ زلالہ غوثِ عاظم کا مبارک نام ہوتوں پہ زلالہ غوثِ عاظم کا نبی کا نور فیض فاطمہ کا کیوں نہ ہو وارث علی مرتضی ہے چکتے عالی غوثِ عاظم کا نصیر ایمان ہے اپنا نصیر ایمان ہے اپنا کہ محشر میں دم پرسش نصیر ایمان ہے اپنا نصیر ایمان ہے اپنا کہ محشر میں دم پرسش ہمارے کام آئے گا حوالہ غوثِ عاظم کا سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں اور میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر مسعود الرحمن مسعود صاحب سے کہ اپنا نظرانہ پیش فرمائیں بہت شکریہ نظرانہ بحضور شیخ عبدالقادر جیلانی ہے امن و سبر کی تصویر شاہ جیلانی شوار اللہ ہے امن و سبر کی تصویر شاہ جیلانی شوار اللہ حسن حسین کی تحریر شاہ جیلانی وہ جس کی حد سے ازازیل دور رہتا ہے ہیں ایسے زہد کی جاگیر شاہ جیلانی وہ جس کی حد سے ازازیل دور رہتا ہے ہیں ایسے زہد کی جاگیر شاہ جیلانی اور جو رکھ دے کاٹ کے ہر شرک و جور کا مرحب ایک ایسی حیدری شمشیر شاہ جیلانی بشمال اللہ ہیں اولیاء معظم کی چشم اکدس کے ہر ایک خواب کی تابیر شاہ جیلانی ہیں اولیاء معظم کی چشم اکدس کے ہر ایک خواب کی تابیر شاہ جیلانی اور عطائے چشم پیمبر سے آپ کو حاصل عطائے چشم پیمبر سے آپ کو حاصل تمام عزت و توقیر شاہ جیلانی عطائے چشم پیمبر سے آپ کو حاصل تمام عزت و توقیر شاہ جیلانی جو ان کی بزم میں پہنچا تو مان کر اٹھا کیا کہنے بھئی جو ان کی بزم میں پہنچا تو مان کر اٹھا ہیں دل کے واسطے اکسیر شاہ جیلانی بھئی دوبارہ عطا کر دے جو ان کی بز میں پہنچا جو ان کی بز میں پہنچا تو مان کر اٹھا ہیں دل کے واسطے اکسیر شاہ جیلانی تمام عمر ہے مسعود ان کی پاکیزہ بفیض آیائے تطہیر شاہ جیلانی ہیں امن و صبر کی تصویر شاہ جیلانی حسن حسین کی تحریر شاہ جیلانی جو رکھ دے کارٹ کے ہر شرک و جور کا مرحب ایک ایسی حیدری شمشیر شاہ جیلانی سبحان اللہ جناب پروفیسر مسعود الرحمن صاحب اپنی عقیدتوں کے نظرانے بہت خوبصورت انداز میں پیش فرمارے تھے کہ تمام عمر ہے مسعود ان کی پاکیزہ تمام عمر ہے مسعود ان کی پاکیزہ بفیض آیائے تطہیر شاہ جیلانی بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ میں ملتمس ہوں اپنے اگلے شاعر سے ملکی ملتا شاعر جناب پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب سے کہ وہ یوں کہیے کہ اپنا قادریوں کے سردار قادریوں کے سرخیل کی بارگاہ میں اپنے نظرانہ پیش گئے بہت شکریہ سے منقبت بحضور انہاب غوث عاظم بیعہ جس نے بھی صدق دل سے جام غوث عاظم ہے سبحان اللہ بیعہ جس نے بھی صدق دل سے جام غوث عاظم ہے سمیم قلب سے ٹھہرا غلام غوث عاظم ہے سمیم قلب سے ٹھہرا غلام غوث عاظم ہے حقی تفسیر اور تشریح صبح و شام سنت کی حقی تفسیر اور تشریح صبح و شام سنت کی بیعہ مصطفیٰ بیشک بیعہ مغوث عاظم بیعہ مصطفیٰ بیشک بیعہ مغوث عاظم وہی سردار ولیوں کے کیا تسلیم ہے سب نے سبی ولیوں کے کاندے پر جو گام غوث عاظم سبی ولیوں کے کاندے پر جو گام غوث عاظم حقیقت اور طریقت میں حوالہ مطبر ہیں وہ حقیقت اور طریقت میں حوالہ مطبر ہیں وہ نہائیت مشتند ہر ایک کلام غوث عاظم ہے سبی ولیوں کے کاندے پر جو گام غوث عاظم ہے سبی ولیوں کے لئے پر جو گام غوث عاظم ہے سبی ولیوں کے لئے پر جو گام غوث عاظم ہے انشاءاللہ شبان اللہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ کی مصر ہر سالک دنیا میں کھٹی تقلید سنت میں جو شام شام غوث عاظم ہے سبی ولیوں کے لئے پر جو گام غوث عاظم ہے کیا اچھی بات ہے بہت باستہ مکسی بات ہے بڑی نواز مکسی بات ہے میری اجداد کا ستکہ وراست مجھ کو آب آگی میری اجداد کا ستکہ وراست مجھ کو آبا کی میرے ہونٹوں پر ہر لمحہ جو نام غوثِ آزم ہے سبحان اللہ میرے ہونٹوں پر ہر لمحہ جو نام غوثِ آزم ہے بہت شکریہ مکدہ بیشruceہ ریاض احمد مبارک ہو ریاض احمد مبارک ہو تیرے ہونٹوں پر بھی ہر دم سلامِ غوثِ آزم ہے بب seed شام دراتہ ہو جائے دوبارہ بنی ہے صبح نو کی مثل ہر تھالک کو دنیا بنی ہے صبح نو کی مثل ہر تھالک کو دنیا میں کٹی تقلید سنت میں جو شامِ غوثِ عاظم ہے پیا جتنے بھی ست کے دل سے جامِ غوثِ عاظم ہے سمیمِ قلب سے بس وہ غلامِ غوثِ عاظم ہے سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کیا خوبصورت حاضری جناب پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب بارگاہِ غوثِ عاظم میں دے رہے تھے کہ وہی سردار ولیوں کے کیا تسلیم ہے سب نے وہی سردار ولیوں کے کیا تسلیم ہے سب نے سبھی ولیوں کے کاندوں پر جو گامِ غوثِ عاظم ہے میں انتہائی عدب سے ملتمش ہوں ملک کے ممتاز شایر جناب محمد یاسین اجمل صاحب سے کہ وہ اپنا نظرانہِ عقیدت بارگاہِ غوثِ عاظم میں پیش فرمائی غوثُ الورا کی نظر ہے یہ منقبت میری کیا خیال ہے جی غوث الورا کی نظر ہے یہ منقبت میری یہ منقبت میری الفاظ کہہ رہے ہیں ایک ایک حرف کی بات آہا الفاظ کہہ رہے ہیں ایک ایک حرف کی بات جو ذکرِ غوث کرتے ہیں ذکرِ علی کے ساتھ جو ذکرِ غوث کرتے ہیں ذکرِ علی کے ساتھ کرتے ہیں اعلیٰ لوگ ہی اعلیٰ ذرف کی بات کرتے ہیں آلہ لوگ ہی آلہ ذرف کی بات اور معاشر میں ان کے ہوں گے نا حیدر بھی طرف دار معاشر میں ان کے ہوں گے نا حیدر بھی طرف دار کرتے نہیں ہیں آج جو ان کی طرف کی بات آہا 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 یہ نہیں ہے آج جو ان کے طرف کی بات اور ہم لوگ مدہا خان ہیں آلِ رسول کے بے شک ہم لوگ مدہا خان ہیں آلِ رسول کے یہ ہے ہمارے واسطے اجمل شرف کی بات یہ ہے ہمارے واسطے اجمل شرف کی بات اور تیرے در پہ پل رہے ہیں شاہ و گدا جہاں کے کیا کہنے کئی مرتبہ حضرت صاحب فرمائے تھے کئی مرتبہ جا کے دیکھا ان کی کرم نوازی سے تیرے در پہ پل رہے ہیں شاہ و گدا جہاں کے کیا خوب ہے تمہارا دربار غوثِ آزم کیا خوب ہے تمہارا دربار غوثِ آزم سلطانِ اولیاء ہیں سرکار غوثِ آزم اور دنیا کے غم تمامی اس کو نہ چھو سکیں گے جس کے بھی بن گئے ہیں غم خار غوثِ آزم جس کے بھی بن گئے ہیں غم خار غوثِ آزم اور برسوں سے منتظر ہیں پیاسی ہیں میری آنکھیں برسوں سے منتظر ہیں پیاسی ہیں میری آنکھیں کبھی مجھ کو بھی کرا دیں دیدار غوثِ آزم کبھی مجھ کو بھی کرا دیں دیدار غوثِ آزم جب بھی کبھی ہے مجھ کو رنجو علم نے گھیرہ امداد کرنے آئے ہر بار غوثِ آزم اور مہکا ہوا ہے گلشن سلطانِ دو جہان کا مہکا ہوا ہے گلشن سلطانِ دو جہان کا باغِ محمدی کی ہے بہار غوثِ آزم باغِ محمدی کی ہے بہار غوثِ آزم کاندوں پہ اولیاء کے اجمل قدم انہی تھا کاندوں پہ اولیاء کے اجمل قدم انہی کا ہے بزمِ اولیاء کے سالار غوثِ آزم سلطانِ اولیاء ہے سرقار غوثِ سبحان اللہ محمد یاسین اجمل چشتی صاحب اپنا نظرانہ عقیدت خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے کہ برسوں سے منتظر ہیں پیاسی ہیں میری آنکھیں برسوں سے منتظر ہیں پیاسی ہیں میری آنکھیں کبھی مجھ کو بھی کرا دے دیدار غوث عاظت میں ملتمس ہوں انتہائی عدب سے ملک ممتاز شاہر جناب سید اجاز حسین آجز صاحب سے کہ وہ اپنا نظرانہ پیش فرمائے یہ وقت یوں اسیر ہے پیرانے پیر کا یہ وقت یوں اسیر ہے پیرانے پیر کا لمحہ صدی کا پیر ہے پیرانے پیر کا یہ وقت یوں اسیر ہے پیرانے پیر کا لمحہ صدی کا پیر ہے پیرانے پیر کا ہر سلطنت ہے زیر قدم غوث پاک کے ہر سلطنت ہے زیر قدم غوث پاک کے ہر تاجور فقیر ہے پیران پیر کا یہ شان ہے کہ لم سے قدم پاک کے تفیل ہر ذرہ مستنیر ہے پیران پیر کا اور قادر کیا ہے قدرت کامل نے خود اسے یعنی خدا قدیر ہے پیران پیر کا اور ایسا نہیں کہ صرف وہی دستگیر ہے ایسا نہیں کہ صرف وہی دستگیر ہے ہر بچہ دستگیر ہے پیران پیر کا کیوں کر ندم بدم رہے ذکر خدا نبی ہر سانس جب سفیر ہے پیران پیر کا ہر سانس جب سفیر کا جواب نہیں ہے بہت شکریہ جزا کیوں کر ندم بدم رہے ذکر خدا نبی ہر سانس جب سفیر ہے پیران پیر کا سبحان اللہ یہ وقت یوں اسیر ہے پیران پیر کا لمحہ صدی کا پیر ہے پیران پیر سبحان اللہ کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہی ہے سیسا کیا پیر ہے پیران پیر کا سبحان اللہ کہ ہر سلطنت ہے زیر قدم غوث پاک ہر سلطنت ہے زیر قدم غوث پاک کے ہر تاجور فقیر ہے پیران پیر سبحان اللہ کیا کہہ رہا ہے آخر میں میں ملک ممتاز شاہر ہمارے بزرگ آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام جناب صاحب زادہ محمد لطیف سازی چشتی صاحب سے ملتمع سوم کہ وہ اپنا خوبصورت سے نظرانہ بارگاہ غوث آزم پیش فرمائے فنافل عشق احمد ہیں فنافل عشق احمد ہیں امیر اہل ارفان ہیں سبحان اللہ فنافل عشق احمد ہیں امیر اہل ارفان ہیں مہید دین ہے غوث الوراء محبوب سبحان ہیں جلالت بخش دی ان کو خداوند دو عالم میں جہاں کے اولیاء سب آپ کے ممنون احسان ہیں جہاں کے اولیاء جلالت بخش دی ان کو خداوند دو عالم میں جہاں کے اولیاء سب آپ کے ممنون احسان ہیں اور کیا ہے فضل قرونی پر عمل یوں گوث آزم نے کیا ہے فضل قرونی پر عمل یوں گوث آزم نے خدا نے کر دیئے سب ان سو جان ان کے سناخان کیا ہے فضل قرونی پر عمل یوں گوث آزم نے کیا ہے فضل قرونی پر عمل یوں گوث آزم نے خدا نے کر دیئے سب ان سو جان ان کے سناخان ہیں خدا نے کر دیئے سب ان سو جان ان کے سناخان ہیں اور رسول پاک کا عصوہ رہا پیش نظر ان کے رسول پاک کا عصوہ رہا پیش نظر ان کے ولایت کے فلک کے اس لیے میرے درکشہ ہیں سبحان اللہ ولایت کے فلک کے اس لیے میرے درکشہ ہیں خدا کی بندگی کر لو یہی پیغام ہے ان کا سبحان اللہ خدا کی بندگی کر لو یہی پیغام ہے ان کا شریعت کے مبلغ ہیں طریقت کے نگہباں ہیں اور خدا کے دین کی نسرت بجانو دل ہے فرمائی فقیروں کے وہ مونس ہیں امیروں میں نمائی ہیں ہاں سبحان اللہ خدا کے دین کی نسرت بجانو دل ہے فرمائی فقیروں کے وہ مونس ہیں امیروں میں نمائی ہیں مریدی لا تخف اعلان ہے ساجد قیامت تک مریدی لا تخف اعلان ہے ساجد قیامت تک شہ بغداد ہیں وہ پیر پیرا شاہ جیلا ہیں شہ بغداد ہیں وہ پیر پیرا شاہ جیلا ہیں خدا کے دین کی نصرت بجان و دل ہے فرمائی فقیروں کے وہ مونس ہیں امیروں میں نمائی ہیں صبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے صاحب زادہ محمد لطیف ساجد شیشتی صاحب اپنا نظرائی نہ احقیدت پیش کر رہے تھے کہ مریدی لا تخف اعلان ہے ساجد قیامت تک مریدی لا تخف اعلان ہے ساجد قیامت تک شہ بغداد ہیں وہ پیر پیرا شاہ جیلا ہیں ناظرین کرام منقبت بلکہ یوں کہیے کہ مناقب پیش ہو رہی تھی اور مناقب پیش ہوتی رہیں گی یہ سلسلہ نکل تھما تھا ناج تھما ہے نکل تھمے گا یہ محشر تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہاں محفل کا وقت ضرور سے مٹ جاتا ہے جاتے جاتے چونکہ وہ مریدی لا تخف کے حوالے سے کچھ فرمایا ساجد صاحب نے تو میں بھی کچھ پیش کیے دیتا ہوں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم خدا کے فضل سے خدا کے فضل کیونکہ جو کچھ ملتا ہے خدا کے فضل سے ملتا ہے کسی کی کوئی طاقت نہیں کسی کو کچھ دے سکے جو دے گا خدا کے فضل سے دے گا خدا کی عطا سے دے گا خدا کے عزن سے دے گا خدا کے حکم سے دے گا کسی کی بزاتے خوب کوئی طاقت نہیں تو خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم کا مریدی لا تخف کہہ کر مریدی لا تخف کہہ کر تسلیدی غلاموں کا میں نہیں سمجھے مریدی لا تخف کہہ کر تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ آزم کا محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ آلہ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ آلہ ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوثِ آزم کا اور دو مثل آخی میں ہے کہ جمیل قادری جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ کو بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث ہے ناظرین اکرام بس انشاءاللہ دعا کیجئے کہ کل بروزِ محشر اللہ تبارک و تعالی حضور غوث العظم دستگیر حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے اجازت دیجئے اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصروں اللہ حافظ لبی کے پیارے لبی کے پیارے محبوبِ سبحانی ہیں محبوبِ سبحانی